کہتے ہیں کہ ایک دن میں نکاہ بھی ہو اور ولیمہ بھی ہو یہ سنت کے مطابق ہے بالکل خلاف ہے یہ تو ہمارا رواج ہے نا کہ آج ہی دعوت ہوگی براد کو لے کے دلہن کو لے کے چلے جائیں گے نکاہ الگ چیز ہے نکاہ کے بعد رخصتی ہو وہ عورت اپنے خاون کے گھر میں جائیں اور خاون اس سے خلوط صحیح یا جماع بھی کرے اس کے بعد پہ ولیمہ ہوگا ولیمہ پہلے نہیں ہو تو ہمیان بیوی مینے نہیں ولیمہ کس بات کا ہے یعنی شادی لوگوں کی اور یہ خوش ہو رہا ہے اللہ کے بندے جب ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئے ولیمہ کس بات کا ہے حضور نے دیکھا تھا حضرت جابر کو ان کی پگڑی مبارک پہ تھوڑا سا پیلا زافران کا رنگ نظر آیا حضور بھاگ نے فرمیہ جابر حلہ تذب وجہ حل تذب وجہ کیا تو انہیں شادی کی ہے یہ تو ملوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اور سبالوں کا رنگ ہے وہاں ملک تو نہیں لگاتے تھے زافرانی رنگ ان کی نے کہا کہ آم یا حضرت جب وجہ میں نے شادی کی اور انہیں ہلتے جب بکرن ہم سہی بن تم نے شادی کوانی رڑکی سے کی ہے یہ بیوہ سے انہیں کہا یا حضرت جب وجہ سہی بن میں نے بیوہ سے چاہتے ہو رہی والیوں نوجوان ہو اللہ نظر میں تفکران کیوں نہ تم نے کواہی لڑکی سے شادی کی وہ جو میں کھلاتی تو وہ اس کو کھلاتے انہیں کہا یا صلی اللہ میری چھے بہنیں اگر میں اور کواہی لڑکی شادی کر کے لے آتا تو ایک اور لڑکی بڑھ جاتی میری بہنوں کو کون سوال تھا میں نے اپنی جوانی قربان کر دی لیکن نیوہ عورت سے شادی تھی جو میری بہنوں کی نگلانی کر سکے حضور بڑے خوش ہو حضور نے بڑی دعائیں آپ نے بنا اچھا ایسا کرو اولن ولو بے شاد کہ ملیمہ کرو چاہے ہیں مگریز میں کر کے کھلا دوستوں کو ملیمہ کمارا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ فائل سٹار روٹر میں لوگ ان کو بلا کے سریڈ لو آج کل تو شادی اور ولیمہ جو ہے نا جی یہ ہم نے عذاب بڑا دیا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے کئی لڑکیاں پیٹرال چھڑک کے مر گئیں شادی کی رہاں انہا لیلہ و اینہا لیلہ و آج انہاں ل Bol GO میرے وال نہیں ہے جہیز میں کیا ہو کئی لڑکیوں کی بڑا شادی کی رہاں واپس نہیں کہی جی آم نے جہیز نہیں دیا اور یہ ظلم اور ہے کہ لڑکی والے لڑکی بھی دیں اور براد کو کھانا بھی کھنا ہے وہ کھانا تو حرام ہے دلان کے گھر میں کھانا کھانا تو حرام ہے ہاں جو رشتہ دار ہیں قریبی وہ آکے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو دلان میں کھانا دے رہے ہیں یہ جب بڑی بڑی داوتیں شادی حال اور میر جان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنَا يَرَاجِهُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حُولَ وَلَا قُوَتِ إِلَّا بِاللَّهِ وَنِي رَضِينَ پتہ ہے وجہ کیا ہے جب حلال مہنگا ہو جائے حرام سستہ ہو جائے تو لوگ حرام لیں گے یا حلال لیں گے اب دیکھو نا اگر حلال کا گوشت بکرہ زیبے کرو گوشت بناو پینتیس ریال کلو پڑتا ہے آپ بھی کو باہر کا گوشت ملتا ہے آٹھ ریال میں تو ہوتل والے پاگل ہو گئے ہیں کہ پینتیس ریال انہیں لیں گے تمہیں کلائے وہ تو وہی لیں گے نا آٹھ والا اب وہ حلال ہے حرام ہے کھوتے گھائے گھدے گھائے ان کو کیا ہے ان کو بیسک ہمانی ہے بارا علی سنت کے خلاف